موسیقی 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 مریم نواز کے پہنچنے پر شاندار استقبال مریم نواز نے چراغ آباد انٹرچینج اور گجرا موڑ پر ریلی سے خطاب بھی کیا موسیقی 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 دفاع کا قانونی حق استعمال کریں رانوما تحریک انصاف فواہ چودھری کا رانا سناؤلہ کو جواب کہا منافقت آپ پر ختم ہے جو شخص ایک احتجاج پر پورا ملک بند کروا دے حملے کروائے اس کے مو سے آرٹیکل پندرہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا آپ جرد کر کے فیصل آباد جائیں سارے فیصل آباد کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلوک کرنے پڑھیں گے زمنی الیکشن کی مہم ایک اور صوبائی وزیر مصطافی وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان نے استیفہ دے دیا نولی کی امیدواروں کی انتخابی مہم چلائیں گے الیکشن کمیشن کے قواعد کے تحت صوبائی وزراء کی مہم میں شرکت پر پابندی کے باعث استیفہ دیا حمزہ شہباز نے استیفہ منظور کر لیا سترہ جولاہ کے بعد ملک احمد خان دوبارہ صوبائی وزیر نامزد ہو کر حلف اٹھائیں گے دلی خواہش ہے اپنی زندگی میں بلاول کو وزیراعظم منتہ دیکھوں آصف زرداری کا نواب شاہ میں کارکنوں سے خطاب کہا اب وہ پنجاب جا رہے ہیں جس طرح سندھ میں پارٹی مضبوط ہے اسی طرح پنجاب میں بھی ہے اب لاہور کو اپنا ہٹکوارٹر بنائیں گے پارٹی کو پنجاب میں سندھ کی طرح فعال کریں گے ہماری میت جب لہد میں اتاری جائے گی تو ہمارا کفن پارٹی پر چم ہوگا بادل برس برس کے تھک گئے تباہ کن مسائل کھڑے کر گئے کراچی کا برا حال جہاں جائے وہاں مشکلات کا امبار کئی سڑکیں اور گلیاں اب بھی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں نالوں اور گٹروں کا پانی جمع کچرے اور الائشوں کے ڈھیر میمن گوٹ میں دو بچے نالے میں ڈوب کر جام بہک پہنش علاقے پی سی اچس بلوک سکس گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے پی آئی بی کالونی میں سڑک کے درمیان گہرا گڑھا پڑ گیا سب میرین انڈرپاس پنجاب کو رنگی انڈرپاس نہر کا منظر پیش کر رہا ہے تجارتی مراکز بھی تحال زیرے آپ ایمیجنا روڈ سے ٹاور تک بڑے تجارتی مراکز اور بازار پانی میں ڈوبے رہے گندہ پانی گوداموں اور دکانوں میں داخل ہونے سے کروڑوں کا نقصان کھارہ در میٹھا در اولڈ سٹی لی مارکیٹ اور لیاری میں بھی بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا انتظامیاں کرتی بھی تو کیا کرتی ایڈمنیسٹریٹر کراچی اور کی ایم سی کا مرکزی دفتر بھی پانی کی نظر ہو گیا بجلی کا نظام درہم برہم پینے کے پانی کی کلر آرمی چیف جنرل کومی جاویت باجوا سعودی عرب سے کراچی پہنچ گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی میں حالیہ بارشوں سے پیدا صورتحال کا فضائی جائزہ لیا آرمی چیف نے سیویل انتظامیاں کی مدد کے لیے فارمیشنز کے بروقت رد عمل کو سراہا کہا کراچی کور عوام کی مدد کے لیے تمام وسائل بروع کار لائے ایک امپان گیا تو دوسرا سر پر آ گیا کراچی میں موسلا دھار بارشوں کا ایک اور سپیل برسنے کو تیار چودہ سے اٹھارہ جولائی تک بادل برسنے کی پیش گوئی نشب علاقوں میں سلابی صورتحال کا خطرہ اندرونے سندھ مختلف شہروں میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی محکم موسمیات کی تمام متعلقہ محکموں کو الٹ رہنے کی ہدایت انڈی ایم اے نے بھی ایتھارٹیز کو نئی ایڈوائزری جاری کر دی تیرہ اور چودہ جولائی کو راولپنڈی اسلام آباد لاہور سمیت پنجاب کے پی بلوچستان اور کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی موسلا دھار بارش کے پیش گوئی ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطشہ بدین سمیت اندرون سندھ مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش نشبی علاقے سے ریاب مونسون بارشوں کے باعث عید کے تیسرے روز بھی ٹرین آپریشن متاثر رہا سندھ حکومت کی توفانی بارشوں سے متاثر آفرات کو شلٹر فراہم کرنے کی پیشکش مزیر اعلیہ سندھ مرادل شاہ کی نکاسی آپ کو یقینی بنانے کی ہدایت کہا جب تک پانی کلیر نہ ہو ٹرافک کنٹرول کی جائے سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کیا جائے کرنگی کاؤزوے پر کام شروع کرنے کی چیف سیکیٹری کو ہدایت مزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی متاثرین کو فوری ہیلپ لائن رابطہ کرنے کی ہدایت مختلف علاقوں کا دورہ کیا فضائی معاینہ بھی کیا کہا حکومت نکاسی آپ کے لیے سڑکوں پر موجود ہے قدرتی نالوں اور مینویل پمپنگ کے ذریعے پانی نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے 95% سڑکیں کھولی ہیں اول سٹی ایریا میں مسئلہ ہے مگر مسائل وہی کے وہی کھڑے ہیں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے ہم اپنی لیے نہیں مانگ رہے کچھ اور آپ نے accept کیا تھا کہ ایم کیم نے جو ڈیمانڈز دی ہیں وہ جینون ہے ہم ان کو حل کریں گے کراچی کے ساتھ کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے ایک ماہ پہلے سے پتا تھا بارشیں ہوں گی پلاننگ کیوں نہیں کی گئی نالے کیوں ساپ نہیں کیے ایم کیم کا سندھ حکومت سے سوال وسیم اختر بولے کراچی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا شہر سے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا ہوا وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے ملاول اور آصف زرداری کراچی کا حال دیکھیں اپنی ٹیم کی اہلی دیکھیں صرف شہرائے فیصل اور سٹار گیٹ کا وزٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا عید ہر سال آتی ہے ایم کیا علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے مناسب انتظامات کیوں نہیں کیے گئے موسیقی اس کے بدلے میں یہ سندھ گورنمنٹہ میں دے کے آ رہی ہے دن پہ دن گندگی میں اضافہ روز بار روز اضافہ ہو رہا ہے اور بارش میں تو یہ سمجھے کہ دس بیس گناہ بڑھ جاتا ہے ہم ہر سال اس طرح کیسے فیس کرتے ہیں اور ہر سال یہ چیز بڑھتی چلی جائے کی لائٹس خراب ہو گئیں پیسنجر بورڈنگ بریج نمبر سولہ کو بھی شدید نقصان تمام ائرلائنس کو آگاہ کر دیا گیا مزیراعظم کی مزید مونسون بارشوں پر محکموں کو الٹ رہنے کی ہدایت عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کی کڑی نگرانی کا حکم شہباز شریف نے کہا اتحاد تعاون اور عوام کی خدمت کا جذبہ ہی ہماری کامیابی ہے عوام کی خدمت کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں مزیراعظم کا انڈیا میں کو بھی خیراج تحسین بغیر پوچھے فریج کیوں کھولا مالکان نے کمسن ملازم کو مار مار کر جان سے ہی مار دیا لاہور کے لاکھے ڈیفنس میں کمسن گھریلو ملازمین بھائیوں پر بہشیانہ تشدد ایک جان بہت دوسرا زخمی بارہ سالہ کامران تکلیف اور درد برداشت نہ کر سکا جان سے چلا گیا چھ سالہ رزوان اپنے بھائی کے ساتھ مار کھاتا رہا زخمی ہوا بچے اسپتال منتقل کیے تو انتظامیہ نے حالت دیکھ کر فوری پولیس کو بھولا لیا گھر کا ظالم مالک نصرولہ جلاد بیوی شبانہ اور بیٹا محمود گرفتار ملزم عبور حسن اور ہنا فرار پولیس کے مطابق بچوں کو فریج سے بغیر اجازت کھانا کھانے پر تشدد کا نشانہ بنایا مزیراعلا پنجاب نے آئی جی سے ریپورٹ مانگ لے بارشیں کراچے کے مکینوں کے لیے ڈھراؤنا خواب بن گئیں نشبی علاقوں میں اب بھی پانی موجود کروں گی کروسنگ سے کوئیوں مباد آنے اور جانے والی سڑک اور گاؤس وے رو ٹرافک کے لیے تحال بند ہر سڑک پر لگے گندگی کے ڈھیروں نے سندھ حکومت اور اس کے بلدیاتی اداروں کی کارکتکی کا پول کھول دیا مشکلہ سے دو چار شہری برس پڑے عید کا تیسرا دن ہے اور کراچی بے یارو مددکار ہے جس ادارے میں بھی چلے جائیں صرف کرپشن ہی کرپشن ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان کی نیوز کانفرنس کہا چودہ سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی نے ہزاروں ارب کا بجڑ استعمال کیا لیکن نالے گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے لہور کی میٹرو ٹرین گیارہ مہینے میں بن سکتی ہے تو کیوں نہیں بن سکتی چیرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے بھی پیپلز پارٹی پر انگلیاں اٹھا دی کہا چودہ سال سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے صبحی خودمختاری ملنے کے بعد سندھ کو سالانہ چودہ سو ارب روپے مل رہا ہے حکمرانوں شہریوں کو پینے کے پانی کا ایک ایک کترہ نہیں دے سکتے کراچی تباہی کا شکار ہے شہر میں پانی کا بھرنا معمول کی بات ہے ستر سال سے کوئی نیا شہر نہیں بنا جبکہ دوسری جانے بنگلہ دیش بھی درجنوں نہر شہر بنا چکا عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کے بار کہا عمران نیازی اور بشرا بیوی کی کرپشن چور چور کا جھوٹا بیانیاں بنا کر چھپ نہیں سکتی کرپشن نہ لائکی نہ اہلی کی علامت عمران خان گھر جا چکے تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے حکمرانوں نے قوم کو مہنگائی اور بدامنی کی آگ میں جھونک دیا آزادی چھین کر قوم کو امریکہ اور آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا ملک میں ہر طرف مایوسی اور ناومیدی کے اندھیرے ہیں پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چوتری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عوام کو تکلیف دینا نونلی کا پسندیدہ مجھگلہ ہے چار ماہ میں عوام کو ریلیف نہیں صرف تکلیف دی چوتری شجاعت حسین کے ساتھ سابق ایم این اے چوتری نظیر جٹس سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی بولے کہ حکمران عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے صرف مہنگائی اور ٹیکسوں کی بھرمار ان کا کارنامہ ہے جالی حکمرانوں کا ایجنڈا صرف زاکی کیسز کا خاتمہ ہے کہیں مٹن کڑا ہی تو کہیں پلاؤ اور بریانی اید کے تیسرے دن بھی دعوتوں کے دور چلے گھر گھر جٹ پٹے پکوان بنے رشتہ داروں اور دوستوں کی محفلے سے جی قربانی کا گوشت بانٹنے کا سلسلہ بھی جاری رہا سیہہوں نے اید کی چھٹیوں کو زائع نہ کیا مری کا رکھیا قربانی کا گوشت ساتھ لے گئے مزیدار کھانے تیار کیے بچہ پارٹی کے نون سٹاپ سیر سپاٹے کسی نے گھوڑے کی سواری کی تو کسی نے پارک میں موج مستی کی جھولے بھی دل کھول کر لیے چڑیا گھروں کی رونکے بھی بہار کوئٹا کے گلی محلوں میں لگے جھولوں پر خوب رش رہا شہر میں سیکیورٹی کا انتظامہ بھرپور رہا کراچے میں اید کے تیسرے روز اونٹوں کی قربانی کی روایت برقرار اول سٹی ایریا نازم آباد اور ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں اونٹوں کو زبا کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد اونٹوں کی قربانی دیکھنے کے لیے جمع ہوئی ایدو لزہ پر لاہور میں صفائی کے شاندار انتظامات تیسرے دن بھی صفائی آپریشن پوری آبوتاب سے جاری رہا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملہ فیلڈ میں پوری طرح متحرک رہا آپریشن ٹیموں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ورکروں میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی چاندرات سے اب تک چوالیس ہزار پانچ سو انتیس ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا جا چکا عید پر دوسروں کے لیے اپنے خوشیاں قربان کرنے والے اہلکار فرض شناسی اور کارکردگی کی روشن مثال کوئٹا کی چل چلاتی دھوپ میں ٹرافک پولیس کے اہلکار اپنی ڈیوٹی پر مستعد رہے تہواروں پر گھر اور بچوں سے دور رہ کر ڈیوٹی دینے والے اہلکار داد حسین اور تحسین کے مستحق ہیں کراچی میں بھپرے بھینسے کو کابو کرنے کے لیے شہری کی فائرنگ بے کابو بھینسے کی ٹکریں اور کئی شہریوں کو زخمی کرنے کی ویڈیو وائرل کئی گاڑیوں اور موٹوسائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا دھارو جی میں شہر کی فائرنگ سے بھینسہ زخمی ہو گیا جس میں بعد میں قربان کر دیا گیا ملک میں کرونا کے وار جاری محلک ووا سے مزید ایک شخص دم تھوڑ گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو پشمن نئے مریض ریپورٹ این آئی اچ کے مطابق ایک سو اٹالیس مریضوں کی حالت تشویشناک مضبط کیسوں کی شرح پانچ آشاریا چار چھائی فیصد تک جا پہنچی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی بہاب اور سبائی وزیر سعید غنی نے کرونا علامات پر خود کو آئیسولیٹ کر لیا ملک میں کرونا علامات پر خود کو آئیسولیٹ کر لیا